پنجاب دیش کا سب سے سمپن راجعہ مانا جاتا ہے اور اس کا لدھیانہ شہر سب سے پرنک شہر ہے لیکن اگر صفائی کے نظریت سے دیکھا جائے تو لدھیانہ شہر سب سے گندہ اور بنصورت مانا جا رہا ہے جس کا کارنی ہے کہ یہاں پر گندگی کے چلتے اس قدر حالات بات سے بہتر ہوئے کہ لوگوں کا جینہ محان ہو گیا اور یہاں پر نو لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ ابھی بھی بیمار پڑے ہوئے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو لائٹرنگ ہو رہا ہے اور کھائی ہو رہا ہے اچھا کتنی بار گئے ہو کم سے کم آٹھ گھنڈے پتی تیس بار جانا پڑتا ہے تو کتنا دوائی کتنا پیسے کا دوائی خرچ کو رچ گیا کم سے کم پانچ ہیار ہو گیا تو کوئی آپ کو چیک کرنے دیکھنے ڈاکٹر آیا ہے سرکاری ٹیونے نہیں ہے یہ کیسے بیماری کیسے ہو کیسے ریس تو گندگی کتنی ہے اس علاقے میں جو سواستے بھی بھاگیا ہے سرکار کوئی سنوائی ہوئی ہے آپ کے کبھی کس نے کوئی دوائی دوائی دیا کے سرکار کہاں دوائی دوائی دیا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے ڈاکٹر آئے بھی ملے بھی تو کہتے ہم نے گولیاں بان چکا ہوں کئی جگہ میں نے مغابجہ بھی کیا تو سبی لوگ کہتے ہم نے کہیں گولی نہیں پایا ہوں اللہ کیلی نہیں ہے گاندمی ہے جو گندگی ہے یا پانی بلکل صاف نہیں یا پینے لائک نہیں ہے اس کے لئے آپ نے نگر نگم کے کسی ہے بکاریوں کو لکھے لے جائے ریپورٹ کیا ہے ہمارے جو ہیلتھ انسپیکٹر ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کیکہ وہ ڈاپٹرز کے ڈیل کرنے کا بھی ہوتا ہے وہ ہیلتھ انسپیکٹرز اپنے لیول پر کیلے گا جائے اس سٹوری کو کور کرتے وقت میں خود بیبار ہو گیا اور انیس دن تک بیٹ پر پڑا رہا جس سے آپ انداجہ لگا سکتے ہیں کہ گندگی کس حد تک سیلی ہوئی تھی اور اگر گندی کا کہ یہی علمراہ اور نگر نگم سواستے کے پھاگ نے یہاں پر سخائی مبسطہ اور نوموں پر سرکشہ کا اکھا نہیں رکھا تو یہ یہاں پر لوگ پوری طرح سے بیمار ہو جائے گی میں تمام درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اگر چاہیں تو لدھیانہ نگر نگم کو لکھ کر اس کے لئے سچھاؤ بھی دے سکتے ہیں ردھیانہ سے انڈیا انہرڈ کے لئے جیک مار